بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شم شاہد مانگٹ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا اعتماد مسلسل بڑھ رہا ہے میاں نواز شریف کا اعتماد بڑھ رہا ہے مریم نواز کا اعتماد بڑھ رہا ہے حتیٰ کہ میاں شباز شریف کا بھی اعتماد بڑھتا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا تھا کہ بہت بڑی وکٹ جو ہے گرنے والی ہے یا کوئی بڑا سیاستدان جیل جانے والا ہے جس کے بارے میں اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ شاہد شباز شریف جو ہیں وہ جیل چلے جائیں گے لیکن اب صورتحال یکثر تبدیل ہوتی ہوئی نظر آرتی ہے بلکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ اگلے تین چار ماہ کے اندر اندر پاکستان واپس آ جائیں گے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کو چوتھی بار وزیراعظم بننے کا خواب دیکھ رہی ہے بنیادی وجہ یہ ہے اگر الیکشن جیتنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب وزیراعظم بنے تو اس پہ شباز شریف کو بھی اتراز نہیں ہوگا اور مریم نواز کو بھی اتراز نہیں ہوگا لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو وزیراعظم بنایا گیا تو پھر مسلم لیگ نون دو دھڑوں میں بٹ جائے گی رہا ذا مسلم لیگ نون کے کارکن جو ہیں وہ اپنے قائد میاں نواز شریف کو چوتھی بار وزیراعظم دیکھنے کا خواب بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے جو کچھ حالات پیدا ہوئے ہیں اور مسلم لیگ نون کی جو واپسی شروع ہوئی ہے اور مسلم لیگ نون کا اعتماد بڑھنا شروع ہوئے کوئی اس میں کوئی ایسی خاص وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ موجودہ حکومت کی نکامیاں اور مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شرح ہے اگر آپ اس ٹیبل کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں جو مہنگائی کی شرح سی وہ بڑھ کر کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ایک تائرانہ جائزے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے دور حکومت میں چینی تریپن روپے کلو تھی لیکن اب عمران خان کے دور حکومت میں یہی چینی ایک سو داس روپے کلو مل رہی ہے جبکہ انڈے میاں نواز شریف کے دور حکومت میں چوراسی روپے درجن تھے لیکن میاں نواز شریف کے دور حکومت میں یہ سو گناہ اضافہ کے بعد ایک سو ستر روپے درجن ہو چکے ہیں آٹا جو کہ میاں نواز شریف کے دور حکومت میں 35 رپے کلو تھا اب 70 رپے کلو یعنی یہ بھی 100 فیصد اضافہ ہے پھر اسی طرح کھانے کا تیل ہے جو میاں نواز شریف کے دور حکومت میں 140 رپے کلو تھا لیکن موجودہ دور حکومت میں 290 رپے کلو ہے اس میں 100 فیصد سے بھی زیادہ اضافہ نظر آتا ہے اسی طرح برائلر مرگی جو ہے میاں نواز شریف کے دور حکومت میں 158 رپے فی کلو مل رہی تھی لیکن مجودہ دور حکومت میں چار سو پچاس روپے کلو یہ مرگی دستیاب ہے اور بجلی جو تھی میاں نواز شریف کے دور حکومت میں گیارہ روپے فی یونٹ لیکن مجودہ دور حکومت میں بجلی کی قیمت چوبیس روپے فی یونٹ ہو چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ عام آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ مہنگائی جو آئی ہے وہ مجودہ حکومت کی وجہ سے آئی ہے اس کی بری پالیسیوں کی وجہ سے آئی ہے لہٰذا میاں نواز شریف کا دور حکومت اچھا تھا اس لئے لوگ آپ میاں نواز شریف کو یاد کرنے لگے ہیں چونکہ میاں نواز شریف نہ صرف زندہ ہے بلکہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہے وہ تو ہمارے سابق صدر یوگ صاحب چلے گئے تو پھر ٹرکوں کے پیچھے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا نظر آیا کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد لیکن یہاں میاں نواز شریف جو ہیں وہ چپکے سے باہر تو چلے جاتے ہیں لیکن جب ان کی ضرورت پڑتی ہے کہ اپنی پارٹی کو وہ پھر واپس آ جاتے ہیں اور ان کا ووٹ بینک پہلے سے بھی زیادہ بحال ہو جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ لوگ اب یہ کہنے پہ اور سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ میاں نواز شریف کی اس ملک کو ضرورت ہے چونکہ موجودہ حکومت کچھ نہیں کر پائی ایک اور انڈیکس کے مطابق موجودہ حکومت کا جو جی ڈی پی ہے وہ مائنس پوائنٹ فور ہے لیکن میاں نواز شریف کے دور حکومت میں جی ڈی پی فائی پوائنٹ فائی پلس تھا اسی طریقے سے جو مہنگائی کی شرح ہے وہ میاں نواز شریف کے دور حکومت میں فور پوائنٹ سیون تھی جو بڑھ کر موجودہ دور حکومت میں گیرہ پوائنٹ ٹو ہوئی ہے اور فیقہ سامدنی جو تھی میاں نواز شریف کے دور حکومت میں سولہ سو بانمیں ڈالر تھی اور مجودہ حکومت میں یہ کام ہو گئے تیرہ سو پچپن ڈالر ہوئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ ایک طرف تو آپ کی فیکس آمدنی کام ہوئی اور دوسری طرف جو ہے مہنگائی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اوپر گئی جس کی وجہ سے لوگ مجودہ حکومت کے خلاف مایوس ہوئے اور پھر کرپشن کے حوالے سے جو کہ مجودہ حکومت کا نعرہ تھا اس میں بھی تین چار درجے جو ہے وہ حکومت جو ہے مجودہ حکومت اوپر گئی ہے چونکہ میاں نواز شریف کے دور حکومت میں کرپشن انڈیکس میں جو پاکستان کی اوپوزیشن سی وہ ایک سو سترہ تھی لیکن مجودہ دور حکومت میں یہ بڑھ کر ایک سو بیس سخت چلی گئی ہے اور پھر آخری جو نکتہ جس پہ دانشور جو ہے وہ تلملا بھی رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف کے دور حکومت میں اظہار ازادی جو ہے تحریر و تقریر کی جو ازادی ہے جو میڈیا کی ازادی ہے وہ ایک سو انتالیس میں نمبر پہ تھی لیکن اب جو ہے وہ ایک سو پینتالیس میں چلی گئی ہے یعنی مزید صورتحال خراب ہوئی ہے تو یہ وہ وجہات ہیں جس کی وجہ سے میاں نواز شریف کا اعتماد بڑھ رہا ہے اور ان کی واپسی کے راستے کھل رہے ہیں جو آصف علی زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ عمران خان کو لے کے آئے تھے اب وہ فارمولہ پوچھتے ہیں کہ کیسے جان چھڑائی جائے اور کیسے پیپس پارٹی یا مسلم لیگ نون کو باری دی جائے کیسے ان کو اقتدار میں لیا جائے تو یہی وہ وجہ ہے کہ زرداری صاحب بھی بول رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب بھی بول رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین جو ایک سروے کروایا گیا اس کے مطابق پاکستان کے بانوے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے یعنی پہلے دو سال تو موجودہ حکومت یہ منجن بیچنے میں کامیاب رہی کہ سب کچھ کیا درہ جو ہے وہ پچھلی حکومتوں کا ہے لیکن اب عوام جو ہے یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی اور ان کی ٹیم کی پالیسیوں کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور چونکہ خود عمران خان صاحب بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کو ٹیم اچھی نہیں ملی لیکن عوام اب یہ بات بھی سننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارا وزیراعظم بڑا ایماندار ہے گرچہ وزیراعظم ایماندار ہوگا لیکن کیا ایسی ایمانداری کے پتھر کو چاٹا جائے کہ جب عام آدمی کو کھانے کے لیے آٹا نہ ملے اس کے گھر میں راشن نہ ہو اور اس کے چولے تھنڈے ہو جائیں اور بجائے اس کے کہ ایک کروڑ نوکریوں ملے لوگ زیادہ تر بے رزغار ہو جائیں کچھ کرونا نے ان کا دھڑن تختہ کر دیا اور باقی حکومت کی پالیسیوں نے دھڑن تختہ ان کا کر دیا ہے تو یہ وہ وجوہات ہیں جو عوام میں مایوسی کا باعث بنی اور ناظرین ایک اور سروے جس میں یہ بتایا گیا چونکہ ملودہ حکومت نے یہ بڑا نعرہ لگایا تھا کہ وہ کروپشن کو جڑ سے اکھاڑ پہنکے گی چلے یہ تو سب کو پتا تھا کہ کروپشن کو جڑ سے تو نہیں اکھاڑا جا سکے گا لیکن یہ بڑی امید تھی کہ کروپشن کم ہو جائے گی اور عمران خان کا شروع میں دب دبا بھی بہت تھا لیکن پھر ہستہ ہستہ سب کا جھجک اترتی گئی اور پھر کروپشن پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کروپشن کی عالمی رینکنگ میں بھی اوپر گیا ہے اسی طریقے سے جو پاکستان کے ادارے ہیں اس حوالے سے جو ریٹنگ آئی ہے اس میں نمبر وان پہ پولیس سب سے بڑی کروپٹ ادارے کے طور پہ سامنے آئی ہے اور دوسری جڈیشری ہے ہماری عدلی ہے جو دوسری نمبر پہ ہے تیسرے نمبر پہ ہمارے ٹھیکے داران صاحب ہیں کروپشن کے حوالے سے اور چوتھے نمبر پہ ہمارا ہیلتھ کا شعبہ ہے جس میں کروپشن ہوئی ہے اور پانچویں نمبر پہ لینڈ ایڈمیسٹریشن ہے یعنی ہمارا لینڈ کا جو شعبہ ہے یہ ہمارا پانچویں نمبر پہ ہے کروپشن کے حوالے سے چھتے کروپشن میں چھتی پوزیشن یہاں ہمارے لوکل گورنمنٹ اداروں کے پاس ہے اور ساتھویں ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کے پاس ہے کروپشن کے حوالے سے اور آٹھویں جو ہے وہ ٹیکسیشن کے پاس ہے جبکہ نمی پوزیشن پہ ہماری انجیوز ہیں جو بیرون ملک سے اربوں روپے کی فنڈنگ لیتی ہیں لیکن اصل جگہ پہ لگانے کی بجائے اپنی جیبوں میں ڈال لیتی ہیں اور یہ انجیوز بھی آپ کو علم ہونا چاہیے ہمارے بڑے بڑے بیروکریٹس کی سابزادیاں اور ان کے سابزادے یا منسٹروں کے سابزادے اور سابزادیاں یہ بنا کے چلاتے ہیں پھر باہر سے فنڈنگ ان کو ہوتی ہے گریب عوام کے نام پہ ان کے صورتحال بدلنے ان کو صاف پانی دینے کے لیے ان کو صحت اور عدویات کی سہولتیں دینے کے لیے لیکن وہ سارے کا سارا ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے فائیو سٹار ہٹلوں میں یہ بڑے بڑے فنکشن کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا سوائے کرپشن کے تو یہ بھی نامی پوزیشن جو ہے ان کے پاس ہے انجیوز کے پاس کرپشن کے حوالے سے تو رہاں ذریع جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم لی نون کے قائد جناب میاں نواز شریف کا اعتماد بڑھ رہا ہے اور ان کے بلکہ کارکنوں کا بھی اعتماد بڑھ رہا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ حکومت تو جناب عمران خان کی ہے پنجاب میں بھی اور اس کے علاوہ خیبر پختون خواہ میں بھی اور پھر وفاق میں بھی لیکن بلدیتی انتخابات میں بھی سارا پول کھل گیا ہے حکومت اگرچہ عمران خان کی ہے لیکن اب شیر دھاڑ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مارچ تک عمران خان واپس آ جائیں گے اور ان کی جیسا کہ چودریت ازازہ حسن نے بھی انکشاف کیا تھا کہ مسلم لیگ نون کی دو جرنیلوں کے ساتھ ڈیل ہو گی اب پتہ نہیں وہ کون سے دو جرنیل ہیں ظاہر ہے وہ باختیار ہی ہوں گے جن کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے لیکن میں سمتا ہوں کہ ڈیل سے زیادہ یہ کام خطرناک ہے کہ حکومت کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے حکومت عوام کو کیا بتائے کہ حکومت کے پاس اپنے پلے کچھ نہیں ہے کہ عوام کو بتائے کہ اس نے عوام کے لیے کیا کیا ہے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے عوام مطمن ہو سکے لہذا عوام کو مطمن کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری تھی جیسا کہ شباز گل صاحب ہیں یہ اگر حکومت نہ رہی وہ اپنا بریف کیس پکڑیں گے اور دوبارہ امریکہ چلے جائیں گے اور فواد چودری صاحب جو ہمارے وزیر اطلاع تو نشریات ہیں وہ چونکہ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں اگر وہ اپنا ہلکہ نہ جیت سکے تو وہ آسانی کے ساتھ وہ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے یا پھر آکے دوبارہ انکر بن جائیں گے لیکن مسئلہ تو امران خان کا ہے ان کو دوبارہ اپنے کارکنوں سے رجوع کرنا ہوگا چونکہ الیکٹیبل جو ہیں وہ کسی اور پارٹی کے الیکٹیبل ہو چکے ہوں گے وہ کسی اور پارٹی کو پیارے ہو چکے ہوں گے اور امران خان کو دوبارہ اپنے کارکنوں سے رجوع کرنا ہوگا اور جو کارکن نراز ہیں گھر گھر جا کے ان کو منع کے دوبارہ ساتھ لانا ہوگا تاکہ پارٹی کی ریوائیول ہو سکے لیکن ناظرین جو اس حکم مایوسی ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کی اپنی پالیسی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی چونکہ لوگ یہ سمجھ دے تھے کہ عمران خان کرپشن کو بھی ختم کرے گا اور ان کے لیے مسیحہ بن جائے گا اور عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے بڑے بڑے وعدے بھی کیے تھے جو سارے کے سارے جو ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی پورا نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے عوام کا دل تقریباً ٹوٹی چکا ہے اب جہاں بھی الیکشن ہوں گے کہ وہ بلدیاتی الیکشن ہوں یا عام انتخابات ہوں تو پی ٹی آئی کا بینڈ بجا کے عوام رکھ دے گی شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ